بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور ملکم بکٹو می چینل تو جی یہ جو دھئی بلے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے پیچھے بھی ایک لمبی کہانی ہے لمبی کہانی یہ ہے کہ میرے سے اس طرح کے ملائی دار دھئی بلے بنتے نہیں تھے اور مجھے بڑی ٹینشن ہوتی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ بلے اتنے سخت ہو جاتے ہیں میرے سے جب بھی بناتی تھی روزوں میں کبھی کبھار اچھے بن جاتے تھے لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ تھوڑے ہارڈ رہ جاتے تھے اندر سے نا اوورال ٹھیک ہوتے تھے لیکن اندر سے تھوڑی سے ہارڈ رہ جاتے تھے تو وہ نا فیلنگ نہیں آتی تھی تو جی بس پھر اللہ نے میرے پہ کرم کیا اور میرے بلے نرم بندہ سٹارٹ ہو گئے تو جی تو جی کیا 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 میں نے یہ جو سرخ والی دال ہوتی ہے یہ پنک ہے یا سرخ ہے چلیں جو بھی ہے اس دال کو میں نے ایک پورا دن اور ایک ساری رات بھگو کے رکھا ٹھیک ہے ٹھیک پھر سمپلی ان کو گرائن کر لیا تھوڑا سپانی رہنے دیا پہلے اچھی کر اسے دھو لیا اور پھر اس کو میں نے پھگویا تھا پھر جی اس مکسچر میں میں نے نمک ڈالا ہے منزیرہ ڈالا ہے میں تھوڑی سی چوائن ڈالیا ہے تھوڑی اس میں چلی ڈالوں گی ریڈ ہارٹ چلی ٹھیک ہے جی تھوڑی تھوڑی آپ تھوڑی تھوڑی قوائنٹٹی رکھنی ہے آپ نے ٹھیک ہے اچھا اب جو مجھے اس کی سائنس سمجھ آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو بگونا زیادہ ٹائم کے لیے اور دوسرا کیا کرنا ہے آپ نے اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نے نا یہ بیٹر کو تھوڑا زیادہ گاڑا نہیں کرنا تھوڑا پتلا پتلا رکھنا ہے ٹھیک ہے جی پہلے آپ نے آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیں اچھی طرح سے گرم زیادہ سارا فل گرم کر کے پھر اس کی تھوڑی سی آج ہلکی کرنی ہے مطلب میڈیم آپ نے آنچ رکھ کے تو پھر ان کو میڈیم آنچ پہ جو ہے پکانا ہے اور چھوٹے چھوٹے بنانے ہے بھلے بہت بڑے نہیں بنانے اگر آپ چھوٹے چھوٹے رکھو گے تو جب آپ اسے پانی میں ڈالو گے تو وہ پھول جائیں گے بڑے ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ بہت پہلے میں کہا کرتی تھی میں بہت زیادہ بڑے بناتی تھی شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی کہ وہ اندر سے سخت رہ جاتے تھے ٹھیک ہے جی اس میں میں نے کوئی بیکنگ سوڈا یا کچھ بھی ایسا نہیں ڈالا اور یہ دیکھیں میں ڈالتی گئی ہوں اور یہ پھولنا سٹارٹ ہو گیا اور یہ اتنے سوفٹ بنتے ہیں اس طرح سے میں اب یہ کوئی چوتھی پانچمیں دفعہ بنا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس اللہ بخاری کی چٹنی فریج میں پڑی ہوئی ہے تو میں بس یہ پھر بناتی رہتی کیونکہ انسان کو بہت پسند ہے کھانے کے بعد تھوڑا ایسا مزا آتا ہے کھانے میں نا تو یہ ہے چیٹرک اچھا لوگ بناتے ہیں ارد دال کے بناتے ہیں لیکن میں نے ارد دال کے بھی بنایا تھے لیکن میرے سے وہ اچھے نہیں بناتے تو میرا یہ تجربہ بہت کامیاب ہوا ہے تو آپ لوگ بھی ایسے بنائیں اور اگر آپ لوگ کو بھی یہ مشکل پیش آ رہی ہے کہ بلے سخت بند ہیں اچھا آپ کو ان کی شکل سے ہی نظر آ رہا ہونے کہ یہ جو ہے کتنے سوفٹ ہیں یہ بلکل ایسے جیسے ملائی ہوتی ہے نا ملائی کی طرح یہ بننے تھے یہ آپ چیک کریں ذرا میں پانی نچوڑ رہی ہوں اور وہ اتنے سوفٹ ہیں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں ہی نا یہ سارا ٹوٹ جائے گا تو جی اس سے آپ نے کیا لن کیا ہے اس سے آپ نے یہ لن کیا ہے کہ زندگی میں جو ہے نا کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتا اگر آپ لگے رو لگے رو لگے رو ایک وقت آتا ہے کہ وہ کام آپ کا آسان ہو جاتا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی سے چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بڑی خوشی دیتی ہیں اور سپیشلی ایک عورت جب کھانا بناتی ہے ایک خاتون ایک چلو لڑکی کہلیں عورت تھوڑا سوڑ ہے لڑکی کہلیں تو جی جب آپ کھانا بناتے ہو اور آپ کے کھانے کی تعریف ہوتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور مجھے نسار کا پتہ ہے کہ وہ جنورد تعریف کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو کہہ دیتے ہیں ہاں اچھا بنے اچھا بنے لیکن نسار کا یہ ہے کہ جو چیز جیسی ہوتی ہے مطلب ہاشلی نہیں کہتے کہتے پیار سے ہی ہے لیکن کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ اچھی بنی لیکن اس میں یہ تھوڑی سی کمی آئی ہے اور جی ان بھلوں کی تو نسار نے ایسے بھوٹ بھوٹ کے تعریف کی بھوٹ بھوٹ کے کہ میری خوشی کا جو ہے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا ٹھیک ہے تو محنت جو ہے آپ کی سفل ہو جاتی ہے اچھا یہ میں نے دوسری طرح چنے ڈال کے بھی بنایا تھے آپ کی مرضی ہے آپ چنے ڈالو جو بھی ڈالو لیکن اگر آپ خالی بھلے اچھا یہ خالی بھلوں کے اوپر خالی دہی آپ ڈالتے ہو اور اوپر ملی کی آلو بخارے کی چٹنی اگر آپ پر تھا انار ڈال لو تھوڑی سی وہ جو سیو ہوتی سیو بولتے ہوں اسے وہ جو نمکو ٹائپ باریک باریک سی ہوتی بہت مزے گی لگتی مجھے مل نہیں رہی آج کل پتہ نہیں کہاں سے ملے گی تو جی یہ دہی میں میں کیا کرتی ہوں تھوڑی شگر ڈالتی ہوں اور لاب کا بھلا کرے تھوڑا سا چارٹ مسالہ ڈال کے تو اسے اچھی طرح سے میکس کر کے تو پھر بھلوں کے اوپر میں اس طرح سے ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے آپ بھی ایسے بنائیں اور آپ لوگ کے بھی اتنے ہی سوفٹ بنیں گے اگر آپ آل ریڈی سوفٹ بناتے ہیں تو پھر تو آپ لوگ کی کیا ہی بات ہے ہی ہوتی آپ لوگ کو آج کی ویڈیو اچھی ہوگی ہوگی ہے تو چلیں شب مجھے تیجے اجازت اللہ